شام میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک شہزادی سکینہ کا وہ خواب ہے جو آپ نے یزید کے دربار میں بیان فرمایا جس کو علامہ مجلسی سید ابن تاؤس اور شیخ اباس قمی جیسے جید علماء نے اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے حضرت سکینہ نے دربار شام میں یزید سے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اگر تُو سنے تو میں بیان کروں یزید سننے کے لئے تیار ہو گیا بی بی سکینہ نے فرمایا کل رات جیسے ہی میں نماز دعا اور تاقیبات سے فارغ ہوئی اچانک مجھے بابا کی یاد ستانے لگی میں بہت روئی اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دیکھا گویا آسمان کے تمام دروازے میرے لئے کھول دیئے گئے ہیں اور میں ایک ایسے نور کے بقا میں ہوں جس کا نور آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اپنے بابا کو جنت کے ایک باغ میں پایا اور وہاں ایک خادم کو دیکھا جو اس باغ میں تھا جیسے ہی میں باغ میں داخل ہوئی ایک آلی شان محل میرے سامنے تھا جیسے ہی میں نے داخل ہونے کا قصد کیا میرے ساتھ پانچ افراد اور داخل ہونے لگے میں نے خادم سے پوچھا یہ محل کس کا ہے خادم نے جواب دیا یہ تمہارے بابا کا محل ہے جو اللہ نے انہیں ان کے عظیم اور پائدار سبر کے بدلے میں عطا فرمایا ہے میں نے اسے دوسرا سوال کیا یہ پانچ باجلالت اور بازمت افراد کون ہیں کہ جو ہمارے ہمرا وارد قصر ہونا چاہتے ہیں اس نے ہر ایک کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ پہلے عب البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں یہ حضرت نو ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور یہ چوتھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہیں میں نے اسے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں جو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آثارِ حضن و ملال ان کے چہرے سے ظاہر ہے اور مسلسل جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخصاروں پر بہ رہے ہیں اس نے جواب دیا آقا زادی آپ ان بزرگ کو نہیں پہچانتی میں نے کہا نہیں اس نے کہا یہ آپ کے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو اپنے نواس امام حسین سے ملاقات کے لئے آئے ہیں سکینہ کہتی ہے کہ میں دوڑتی ہوئی اپنے جد کے قریب گئی اور ان کے سامنے یہ بین کرنے لگی یا جدہ قتلت واللہ رجالنا اے نانا خدا کی قسم ہمارے مردوں کو مار ڈالا گیا ہمارے خون کو بہایا گیا ہماری بے حرمتی کی گئی اور ہمیں برہنا پشت اونٹوں پر سوال کر کے شام تک لائیا گیا یہ سن کر پیغمبر خدا نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ کی طرف رخ کر کے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میری امت نے میرے بعد میرے نور نظر کے ساتھ کیا سلوک کیا خادم نے کہا سکینہ بی بی خاموش ہو جائیے آپ نے اپنے نانا کو محزون اور انجیدہ کر دیا ہے اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس قصر کے اندر لے گیا جہاں میں نے ان پانچ عورتوں کو دیکھا جن کا وجود نور خدا سے منور تھا ان کے درمیان ایک معظمہ بی بی کو دیکھا کہ جو ہر اعتبار سے ممتاز تھی بال پریشان سیاہ لباس پہنے ہوئے اور ایک خون بھرا کرتا ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی جب وہ اٹھتی تھی تو تمام عورتیں ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی میں نے خادم سے سوال کیا یہ کون ہے خادم نے مجھ سے ان سب کا تعرف کر آیا یہ خاتون مریم ہیں یہ ختیجہ یہ حاجرہ اور یہ سارا ہیں اور یہ خاتون کہ جن کے ہاتھوں میں خون بھرا کرتا ہے یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار سیدت النساء العالمین فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں یہ سن کر میں اپنی دادی کے پاس گئی اور کہا یا جدتہ قتلا واللہ ہو ابی واعی تمت دادی جان خدا کی قسم ظالموں نے میرے بابا کو قتل کر کے مجھے اس کم سنی میں ہی یتین کر دیا ہے میری دادی نے میرے یہ بین سن کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور آغو بکا کی آوازیں بلند ہو گئیں اب کیا تھا وہ تمام عورتیں بھی رونے لگیں اور بسط احترام عرص کیا اے سیدہ عالم سبر کریں پروردگار آپ کے اور یزید کے درمیان فیصلہ کرے گا اس کے بعد صدیقہ تاہرہ نے مت سے فرمایا کفی سو تکایا سکینہ میری لادلی سکینہ اب نہ رونا فقد قطعت نیات قلبی حادہ قمیس ابی اکل حسین تیری صدائے گریہ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ دیکھ یہ تیرے بابا حسین کا خون بھرا کرتا ہے اسے اس وقت تک ہاتھوں سے نہ چھوڑوں گی جب تک خدا واحد سے ملاقات نہ کرلوں بی بی آپ کو وسیلہ بنا کر بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری نسلوں میں غم حسین کو جاری و ساری رکھے اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار